بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوبر فیس بک لائیو ناظرین بڑی خبریں اور اہم خبریں ہیں عمران خان نے ایک بہت بڑا جھٹکہ امریکہ کو دے دیا امریکی تھنک ٹینکس یورپی یونین کے تھنک ٹینکس اب اپنی پالیسی کو زیرو سے دوبارہ سٹارٹ کریں گے عمران خان نے ان کی ساری پالیسی کیسے ناکام کیا یہ دوسرا جھٹکہ کون سا ہے ذرا غور سے سنے کہ اب کوئی بھی سفارتکار پاکستان میں بغیر اجازت کے ہی نہیں جا سکے گا اجازت لازمی ہے اور کوئی امریکی کالے شیشوں والی گاڑی استعمال نہیں کرے گا رینٹ کی گاڑی پر سفارت خانے کی نمبر پلیٹ نہیں لگائی جائے گی اگر سم کارٹ چاہیے اس کا حصول ہے تو اس کے لیے بھی بائیومیٹرک اتنا ہی لازمی ہے فیڈرل گورنمنٹ کے این او سی کے بغیر کوئی چیز قرائب پر نہیں لی جا ستی گاڑی ہو یا پروپٹی ہو امریکہ سے آنے والے سامان پر استثناء ختم ہے تلاشی کے بعد سامان ملے گا اور آج سے تمام سفارتکاروں کے قیام ویزے کے مطابق ہوں گے ویزا ختم ہوا تو کوئی ریایت نہیں دی جائے گی بلکل اس طرح جس طرح یہ امریکہ میں ہمارے ساتھ کرتے ہیں اب ذرا ماضی میں چلے جائیں بلیک وارٹر کالا پانی آپ کو پتہ ہے دندناتے پھرتے تھے کبھی لاہور میں کبھی اسلام آباد میں پاکستانی شہریوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح کیا کرتے تھے آپ کو پتہ ہے کس طرح گاڑی ہیں ان کی چلتی نہیں بنا ویزے کے اتھیار اٹھا کے جہازوں میں سفر کرتے تھے یہ لوگ ان کی گاڑی کو روکنا تو دور کی بات ہے اس سے پروٹوکول دیا جاتا تھا بقاعدہ ان کا کلرک لیول کا اہلکار ہمارے وزراء کو زلیل کرتا تھا یہ لوگ وزیراعظم ہاؤس کے فون ہی نہیں اٹھاتے تھے ماضی میں اور آپ کو پتہ ہے ان کی بدماشی کا یہ عالم تھا کہ کم اس کم ان کا جو ویزا ایشو کرنے والا ایک عام سا وہاں ٹانڈی منڈی سائل کار جو بیٹھا ہوتا ہے وہ ہمارے سپیکر وزیراعظم دفاع کو لائن میں کھڑا کر کے تین تین چار چار گھنٹے دلیل کرواتا رہا تھا یہ میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں جو ماضی کی میں نے خود ان کے موہ سے سنی ہوئی ہے یہ ویڈیو ہے میرے چکے اب اندوستانی دوست بھی دیکھنے میں زیادہ کھل کے بات نہیں کرتا بستی اپنی خواب ہا بس اتنا سمجھ لیجئے کہ آپ کی جو عزت کا ریسٹور کا بٹن تھا جس طرح آپ کا کمپیوٹر خراب ہوتا ہے اب ریسٹور کرتے ہیں اسے اب آپ کی عزت اس مقام پہ جہاں پر ہونی چاہیے تھی اب اپوزیشن کی طرف سے امریکہ کے سفارت کانے میں اپنے دوستوں سے ان سفارت کانے کی جو پوری کوشش ہے کہ کسی طرح ہمارے ساتھ ہو جائیں حسین حکانی جیسے لوگوں کو بیک ٹور پر کام کے لیے لگا دی ہے یہ دیکھیں کہ عمران خان جو ہے لیکن دیکھیں نا ایک طرف ہم تو ہیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں ان کو ہمیں ایک چانس دے دیں اسٹیبلشمنٹ سے ہماری سیٹنگ کروا دیں پھر دیکھیں آپ اڈے بھی دیں گے مطبع جس کیمپ میں آپ کہیں گے اس میں شمولیت بھی کریں گے جو آپ کہیں گے ویسے ہوگا بلاول زرداری پر البتہ اس وقت امریکہ کی بڑی گہری نظر ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مریم صاحبہ اور باقیوں میں شاید اتنے گٹس نہیں ہیں ابھی آپ نے اشرف غنی اور حسین حکانی کی ملاقات بھی دیکھی یہ بڑی اہم ملاقات بڑی گیم ہوتی ہے ایک منٹ میں بڑا بڑا قوم ہوتا ہے یہ برپور پروپاگنڈا کرنے والے پاکستان مخالف لوگ ہیں اور یہ وہی بیکڈور چینلز کی گیم ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں عمران خان یہ لوگ جب بھی پروپاگنڈا کرتے ہیں عمران خان امریکی کسی جریدے کو انٹریو دیتے ہیں کسی چینل کو انٹریو دیتے ہیں اب کسی بڑی ایجنسی سے خود بات کر لیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو پوری گیم پلان کرتے ہیں کہ پورا نظام ترتیب دیتے ہیں کہ ہم نے کیسے پاکستان کو غلط انفرمیشن مسنفرمیشن دینی ہے اگلے دی امران خان کے انٹریو سب کچھ درم برم کرتے ہیں اب یہ دیکھیں کہ یہاں پر ان جیسے لوگوں کا تجزیہ باقی جو کمی ہے وہ ہم جیسے لوگ وہ پوری کر دیتے ہیں تو یہ میڈیا سیلن لوگ کا بڑا ہی ماتھا ہو گیا بڑا تانگ ہو گیا یہ بڑے تانگ ہے ہم سے اچھا ان خبروں پر تفسریں اس طرح کرتے ہیں کہ جیسے اب عمران خان صاحب کی میں دیکھیں نصطف علی خان کو دنیا میں مطارف کروایا عمران خان نے کہا کہ آپ نے انگریزی بول کر چھوٹے کپڑے پہن کر اس کا مطلب آپ احساسے کم تری کا شکار میں بالکل سو فیصد اگری ہوں خدا کی قسم نصطف علی خان کو سب سے پہلے دنیا میں مطارف کروانے کے حوالے سے دیکھیں جو لوگ اس وقت میں بے ہوش ہیں علم سے آری ہیں بے ذوک ہیں جو تھٹھے مار ہیں ان میں نہ شرم ہے نہ ہیا ہے اور بے ہنگم تنقید ہے نصطف علی خان کی گائی کی پسند ہے ان سب کو بھی لیکن یہ آپ یاد رکھیں کہ جو دمست کلندر جو ورلڈ کپ کے دنوں میں بھی عالمی سطح تھا پر جو وجہ شورت بنی اس آل بم کا میوزک پیٹر گیبریل نے دیا یہ وہی میوزک کاریکٹر تھا جسے عمران خان کے کہنے پر نصطف علی خان کا آل بم ریکارڈ کیا تھا تو پسے منظر میں عمران خان نے نصطف علی خان کو مطارف کرنے والے بھی یہ بات کی اب ذرا بات کو ذرا سمجھئے گا بلکل اسی طرح جس طرح وسیم اکرم وکار جونس انظمام الحق جیسے بے تہاشا لوگ کرکٹ کی طرح گائیکی میں بھی ٹیلنٹ آپ کو پتا ہے درکار ہوتا ہے اور عمران خان ٹیلنٹ کا قدردانے ٹیلنٹ کو پہچانتے ہیں کس طرح نکال لیتا ہے نصطف علی خان کے ادھر ٹیلنٹ دکھائی دیا تھا تو عمران خان نے تعلقاتیں ویڈیوز پڑھیں ہیں بے تہاشا میوزک ڈیریکٹر پیٹر گیبریل کا دوست تھا انہوں نے میوزک آلبم تیار کرنے کوئی پیسے بھی نہیں لیا رائلٹی بلسر تہہ کی تھی اب ان لوگوں کو یہ باتیں سمجھ نہیں آئیں گی یہ لوگ اس وقت تھے ہی نہیں مطلب تفلے مکتب تھے جب عمران خان ان لوگوں سے گھومتا پھر تھا اچھا ان کی اخباروں سے ان کے تجزیوں سے آپ کو کبھی کوئی خبر ایسی پاکستان یا پاکستان کے خوالے سے اچھی نہیں ملے گی میں نے کل رات کو یوٹیوب پر بڑی تفصیل سے ایک خبر لگائی ہے میں دیکھ رہا تھا کس کس نے لگائی ہے وہ خبر کسی نے بھی نہیں لگائی دو ڈرون آپ کو پتہ ہے اور ایم بائی سکس ہیلی کپٹر جمعو میں آپ کو پتہ ہے کیا ہوا اس سارا میں نے اس میں لگیا آپ فالس فلیگ آپریشن کی تیاریاں کی جائیں مجال ہے کسی نے یہ میں نے اس میں لکھا بھی آج جو ٹاؤن کو جو ہے یہ آپ کو کوئی بھی نہیں بات کرے گا کہ یہ اس کا ہوا ہے یا فالس فلیگ کا یہ جمعو میں ہوا ہے لیکن یہ الزمات اب پاکستان پر لگ جائیں گے ساری یہ لوگ کیوں نہیں اس پر بات کرتے یہ لوگ کیوں نہیں جو ہمارے میڈیا کے لوگ ہیں افغانستان ہندوستان ان کی پولیسیز پر بات کرتے یہ ان کے لاحق مائنڈڈ لوگ ہیں ان سے آپ کبھی بھی نہیں سنیں گے تلت حسین سے نجم سیٹھی سے حسین حکانی سے اسما شرازیوں حامد میروں مطلب ان لوگوں سے آپ کو کوئی اس طرح کی باتیں کیوں نہیں ملتی مجھے اس چیز پر بڑا افسوس ہوتا ہے اب دیکھیں مریم نواز صاحب نے کہہ دیا کہ جی فی ٹی ایف میں تیسرا سال ہے لوگ اب وزیعظم کا فون نہیں اٹھاتے یہ در ان کی بات سرہ غور سے سنیں آپ پہ پندہ پوچھے کہ اس لسٹ میں جو ڈالے گئے ہیں یہ آپ کی حرکتیں ہیں دیکھیں نا اس لسٹ میں کیا ہے منی لانڈرنگ اور سارے منی لانڈری کے الزام آپ لوگوں پر ہیں مطلب آپ کے اکاؤنٹ سے ہی پیسے نکل رہے ہیں ملک کے وزیراعظم جو تھے سابق ان کے اکاؤنٹ سے نکلے وزیراعظم کے نکلے ہیں ان کی بیٹی کے نکلے ہیں ان کے بیٹوں کے نکلے ہیں ان کے بتیجوں کے نکل رہے ہیں مطلب کوئی بندہ چھوڑے ہی نہیں آپ نے کرپشن کے ثبوت اب آپ یہ بتائیں کون سا ملک ہے جو آپ کو وائٹ لسٹ میں صورتحال میں ڈالے گا یہ تو اندھے کو بھی نظر آ رہے کہ آپ دودھ کی رکھوالی بلے کو تو دے نہیں سکتے اور اوپر سے آپ باتیں بھی کرتے ہیں مطلب ان کی ایاری یہ آپ کی ایاری ہے یہ آپ نہ سمجھئے یہ بیوکوفی ہے مجھے تو نہیں سمجھ آلی کہ پہلے منی لانڈرن کا پیسہ آپ نے لانچے بھر بھر کے باہر بجوایا ان فلیٹ کے باہر کھڑے ہو کر آپ گفتگو کرتے ہیں روزانہ اپنی جائدادیں زمینیں بنائیں آپ لوگوں نے اب جب ایکشن کرنے کے لئے قانون بنانے کے لئے اداروں نے جو خطوط آپ کو بھیجے فی ٹی ایف کہ یار کچھ کرو یا آپ ظلم بند کرو تو آپ نے عمردی کی ٹوکری میں بھینگ دی اور اب آپ اوپر سے موجودہ حکومت پر چونکہ اڑی چوٹی کا زور لگا گیا ٹھیک کرنا چاہ رہے تو آپ لوگ مزاکڑ آ رہے ہیں بلکہ کون لوگ ہیں آپ مجھے با خدا ان کی سمجھ نہیں آتی اور ان کے فالورز کی سمجھ نہیں آتی کہ آپ لوگ کو اتنا تمہوں کیوں نہیں آپ کو سمجھ آتی سادی سادی باتیں میں کس طرح سمجھا ہوں آپ لوگوں کو مطلب پاکستان کو ان حالات میں پہنچانے والے لوگ یہ منی لانڈری یہ گیمیں کون کر رہے ہیں یہ لوگ اور فوار چودری صاحب بھی درہ سن لیں آپ نے پی ٹی وی بنایا ہوا یوٹیوب اس کا بھی چینل ہے اگر نہ ریسرچ بھی ہم نے کرنی ہے پروپیگنڈے کے جواب بھی ہم دینا ہے سمجھانا بھی سب کو اور اپنے خرچے میں سب کچھ کرنا ہے اپنے مصروف ٹائم میں سے وقت نکال کے تو یا تو آپ پی ٹی وی پر ہمارے حوالے کر دیں تو یا اس کو ٹھیک کریں خدا کا خوف کریں ہر خبر کو یہ لوگ توڑ مرود کر کے شاہ محمود کے امپورٹنٹ بیانات کو یہ الٹا گما کہ آپ یہ پی ٹی وی جیسے ستو پی کس ہوگا اب فوات چودری صاحب کو دیکھنا ہوگا سب بدلنا ہوگا یا اسے ٹھیک کرنا ہوگا آپ لوگوں کو ابھی دیکھیں وزبرطانیہ کے حوالے سے خبر وزیر سہت ہے وہاں پر انہیں بوسا دینے سے سیکرٹری سہت کو فارق کیا گیا اور وہاں پر آپ کو پتہ ہے اب یہاں پر ویڈیوز کی برمار لگی ہوئی ہے ایک تو ویڈیو بینک پورا مریم صاحب آ کے پاس ہے جس سمال کے رکھی ابھی وہ شاید نکلی نہیں ہے اس کے بعد اب توفان دیکھئے گا بارال ایک اور چیز ہمارے ملک میں ویڈیوز پر کچھ ہونا چاہیے اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ پر حق ڈاکہ مارنے کی کوشش ہے مسلم بگنوں نے کہا ہے کہ اوورسیز پاکستانی پانچ سات مخصوص نشستیں لے لیں یہ لولی پاپ لے کے سائیڈ پہ بیٹھ جائیں ووٹ کا حق اپنے نہیں کیوں بھائی یہ ہمارا حق نہیں ہے یہ گیم اب نہیں چلنے دیں گے انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا یہ سب آپ لوگ ساری کاوش پر پانی پھیر دنے ہیں کیونکہ دیکھیں اس طرح تو پاکستان میں جو اوورسیز پاکستانی دنیا بھر میں رہنے ہیں ان کا ووٹ زیادہ ہو جائے گا پاکستان میں شاید کچھ لوگ نہ ڈالتے ہو اس کو چھٹی سمجھ کے کرتے ہوں لیکن اوورسیز پاکستانی اسے فرض ادا کریں گے اپنا سمجھ کر اور آپ یہ سوچیں یہ فیصلہ کن ووٹ ہوں گے اپوزیشن کسی صورت میں نہیں مانے گی اور یہ ہوگا لیکن انشاءاللہ کہ اوورسیز پاکستانی ووٹ ڈالیں گے کس کو ڈالیں گے یہ آپ کو بھی پتا ہے اب مین چیز میں دوبارہ درہ سم اپ کرتا ہوں جو میں نے اب باتیں کی ہیں رات کو جو میں نے ویڈیو لگائی ہے وہ یوٹیوب پر پڑی ہوئی وہ آپ ضرور دیکھئے گا کہ میں کسی وجہ سے اس کو یہاں پر اس پلیٹ فارم پر نہیں کر سکتا وہ آپ نے دیکھنی ضرور ہے اس میں میں نے کچھ باتیں جو ہمارے پڑوس کے مطلق کی ہیں بارال دوسرا امپورٹنٹ چیز یہ دیکھیں کہ عزت آپ کی رسٹور ہوگی ہے سمجھنے کی کوشش کر رسٹور عزت ہوگی ہے بحالی واپس عزت تھی الحمدللہ قائم ہے واپس بحالی ادھر ہی آگئی ہے جس طرح ڈیگریٹ کریں وہ کہتے ہیں نا پاسپورٹ کی عزت کرائیں کے پاس تو اس صفوں کی عزت نہیں ہے نہ ہی اس کاغذ کی عزت ہے اس کے اندر کچھ لکھے گیا ہے وہ اس گرین رنگ کی عزت ہے وہ اس کے ہولڈر کی عزت ہے تو اس کے ہولڈر کی عزت ایسے ہی ہے کہ جو آپ کے ساتھ وہ جیسا سلوک کرتے ہیں آپ بھی ان کے ساتھ ایسے سلوک کریں دیکھیں نا آپ امریکی پاس جائے ائرپورٹ پر انگلینڈ کے ائرپورٹ پر جائے اسٹریلیا کے ائرپورٹ پر آپ کو وہ کیسے ٹریٹ کرتے ہیں جس طرح ان کا قانون ہے آپ بھی ان کو ایسی ٹریٹ کریں جس طرح آپ کا قانون ہے آپ انہیں کیوں قانون سے باہر لیبیٹی دیتے ہیں بھئی تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے جو عمیران خان نے کیا میں فل اپریشیئٹ کرتا ہوں ان کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیں اپنا خاص کیال رکھیں اللہ حافظ